السلام علیکم کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیر و حفیت سے ہوں گے ویلکم ٹو بطول کی دنیا تو میں بنانے جا رہی ہوں آج ایک نئی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ سردیاں آج ہوتی ہیں اور سردیوں کے سوگات ہیں گاجریں اور گاجر کی خیر جو ہے وہ بنتی ہے سردیوں میں تو میں اس لیے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے فائدہ والی ہوتی ہے تو آج بناتے ہیں یہاں پہ میں نے چاول جو لیا ہے ایک کپ چاول لیا ہے جو چائے والا کپ ہوتا ہے اور اس کو میں نے بھگو کے ڈرک دیا ہے دھو کے ساف کر کے اور یہاں پہ میرے پاس ہے گاجر گاجر میں نے لی تھی دو کلو ان کو میں نے کدو کش کر لیا چھیل کے دھو کے تو اچھی طرح میں نے یہ دیکھے کدو کش کر لیا اس سے تو اب میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہاں پہ میں نے لیا ہے کڑائی اس میں ڈالیں گے پہلے دودھ ڈالیں گے سب سے پہلے اور کچھ نہیں نہ ہم نے ان کو آئل میں فرائی کرنے نہ نہ کھی ڈالنے ہی نہیں تو یہ میرے پاس ہے فل کریم والا دودھ ہے دھائی لیٹر اس کو ہم ڈالیں گے یہ ڈائٹ والے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایکسٹرا فیٹ نہیں اس میں گھی نہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ صرف گاجر کی نہیں اس میں دودھ بھی چاول بھی ہیں ساتھ میں تو یہ بہت مزے کی بنیں گی آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ نہ ویڈیو کو پورا دیکھیں سکپ نہ کیا کریں پھر آپ کو پوری ریسپی کا بتا چلے گا دودھ کو ہم نے رکھ دیا اس میں گرم ہونے تاک ہم ویٹ کریں گے تو جو میں نے چاول لیا تھے ایک کپ تو یہ بہت ہے دھائی کلوں میں کیونکہ اس نے بلکل خیر کی طرح بن جانے گھول جانے اچھی طرح پک جانے تو پھر اس میں میں ڈالوں گی گاجر تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی گاجریں یہ دیکھیں جو کھانے والا چمچہ ہوتا ہے سالن والا چمچہ وہ کبھی بھی میٹھی ڈیش بناتے ہوئے اس میں استعمال نہ کریں کیونکہ پھر اس میں مرچوں کا ٹیسٹ آتا رہتا ہے اس لئے یہ میٹھا بنانے والا چمچہ لائدہ رکھیں اور ہنڈی بنانے والا چوہے وہ لائدہ ہونا چاہیے گاجر خیر ہوتی بہت ٹیسٹی ہے فائدے والی بھی ہے گاجر نظر کے لئے بہت فائدے والی ہوتی ہے اب یہ گرم ہوگی تو گاجر جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی ہو جائے گی کم ہو جائے گی اس میں اپنا پانی جب وہ چھوڑے گی تو اسی میں گل جائے گی پھر اس میں ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے چاول بھی اب میں اس میں ڈال دوں گی چاول اور بس آپ نے اس کو میڈیم آنچ پہ رکھنا ہے نہ فل ہائی کرنی ہے نہ بلکل لو کرنی ہے تو بیچ میں اسے چمل چھلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری چلے نہیں اس کا خیال رکھنا ہے ساتھ میں اس میں ہم پھر ڈالیں گے اپنی مرضی آپ اس میں مونگ پھلی بادام ناریل گری کٹ کے ڈال سکتے ہیں چینی چینی اب میں ایڈ نہیں کروں گی یہاں پہ اس میں میں تھوڑا سا ملائی والا دودھ ایڈ کروں گی جس میں یہ دیکھیں فل ملائی ہے مجھے تھوڑا سا کام لگ رہا تھا کہ اچھی طرح صحیح وہ بن جائے تین کلو آپ دودھ کر لیں دو کلو گاجر میں کیونکہ جتنا زیادہ دودھ بنے ہوگا اس میں اتنی زیادہ یہ ٹیسٹی بنے گی اب ٹھیک ہے اب اس کو ہم رہاپ دیتے ہیں ساتھ میں نظر آتا رہے گا اور آہستہ آہستہ اس میں جمچہ ہلاتے رہیں گے یہاں پہ بوائل آنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم ساتھ ساتھ یہاں سے اس کو ساف بھی کرتی جاؤں گی تاکہ یہ جمع نہ ہو کیونکہ یہ دودھ ہی ہوتا ہے جو ہمارا پک پک کے ادھر لگتا ہے اور یہ اگر اس میں ٹیسٹ آ جائے اس کا تو پھر وہ مکس ہو جائے تو ٹیسٹی بان جاتا ہے کھویا جیسے ہوتا ہے ایسے ہی اب ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے پانی خوشک ہونے تک دودھ خوشک ہونے تک اس کو ایسے ہی پکاتے رہیں گے اور ہماری مزے دار ٹیسٹی سی کھیر ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی چھوٹی الائچی پھوٹ کے یہ میں نے الائچیاں نہیں ہیں پندرہ الائچیاں ہیں اب ان کو اچھی طرح کوٹ لیں گے اور پھر ہم اس کو ڈال دیں گے کھیر میں اب میں اس میں ڈال دوں گی الائچی جو کہ بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اس کی اور اس کو پکنے یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دی ہے چینی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے گا تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم پکائیں گے آپ لوگ نے جتنی گاڑی رکھنی ہو اتنی آپ رکھ سکتے ہیں بس یہ ہمارا ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہترین سی ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک کر ڈیجئے چینل کو سبسکرائب کر ڈیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ابھی میں فائنل لک دکھاتی ہوں یہ ہے ہماری فائنل لک یہ دیکھیں اتنی سی ٹھیک رکھی ہے میں نے اس طرح کی بہت ٹیسٹی بہت بہترین لا جواب مزیدار سی گجریلا گجریلا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں گجریلا ہوتا ہے جو شرف دودھ میں پکا ہوتا ہے تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ گجر دودھ والی خیر